وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مرا تلک آیات الكتاب و قرآن مبین صدق اللہ العظیم صورت الحجر سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں یہ صور مبارکہ بھی مکی صورت ہے اور مکے کے پیدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے مزید نوٹ فرمائی کہ اس میں آیات چھوڑی چھوٹی ہیں اور ریدم بڑا فاسٹ ہے اول جو مکے میں صورتیں نازل ہوئیں اس کا مزاج ایسے یہ کہ چھوڑی چھوڑی آیات اور ریدم اس میں بڑا فاسٹ ہوتا ہے اس میں رسولوں کے حالات کا ذکر بھی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا بیان میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور مشرقین کو تنبی کی گئی ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے حضرت ابراہیم حضرت اللوت حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے قوموں کے حالات بیان ہوئے ہیں مزید نوٹ فرمائی کہ ہمارے ہاں انڈو پاک میں جو قرآن شریف چھپتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے پارے کے اختتام پر صورت الحجر کی ایک آیت ہے اور بقیہ 98 آیات وہ چودوے پارے میں موجود ہیں تو نوٹ فرما لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیات صورتوں اور منظروں کی تقسیم ہو چکی تھی سپاروں کی تقسیم بعد میں کسی دور میں ہوئی ہے مقصد یہ تھا کہ تیس پارے کر دیے جائیں قرآن حکیم کے تاکہ ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے لیکن اس مقام پر یہ تقسیم غیر مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ایک آیت ایک پارے میں ہے اور بقیہ 98 آیت پوری کی پوری صورت کی وہ دوسرے پارے میں ہیں ہاں سعودی عرب سے جو مصحف قرآن حکیم کے چھپتے ہیں اس میں خیال لکھا گیا ہے یہ پہلی آیت بھی چودوے پارے یا چودوے جز میں شامل کی گئی ہے وہ چودوے جز جو ہے وہ صورت الحجر سے ہی شروع ہوتا ہے تو یہ ایک فرق ذہن میں رہنا چاہیے کہ سپاروں کی تقسیم دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد ہوئی تھی یہ حروف مقتعات میں سے ہیں اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہیں پہلے رکو میں ہم دیکھیں گے کہ کفار کو تنبیہ کی گئی ہے مشتقین کی ہردھرمی کا بیان ہے اور قرآن حکیم کی حفاظت کا جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اس کا ذکر آئے گا تلک آیات الكتاب و قرآن مبین یہ کتاب کی آیات ہیں اور وعدے قرآن کی آیات ہیں رُبَ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ کبھی کافر بھی یہ تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے ہیں یعنی ایک وقت آئے گا کہ جب یہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے پھر خاص عبر قیامت کا دن ہوگا جب ہلنا کی دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں ذرہم یأکلو ویتمتعو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے وہ کھائیں اور فائدہ اٹھا لیں وَيُلْهِهِهُمُ الْأَمَلُ اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے فَسَوْفَيَعْلَمُونَ پساً قریب وہ جان لیں گے وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرِيَةٍ اور نہیں حلا کیا ہم نے کسی بستی کو اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مگر اس کے لئے ایک لکھا وقت مقرر تھا محلت ختم ہو جاتی تب اللہ کا عذاب آتا ہے مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ نہ کوئی امت سبقت کرتی ہے اپنے مقرر وقت سے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں یعنی جب محلت ختم ہو جاتی ہے اللہ کا فیصلہ آجاتا ہے تو نہ ایک لمحہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ ایک لمحہ جلدی و معاملہ ہو سکتا ہے اب بڑے سخت الفاظ آرہیں کفار کے جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اختیار کیے تھے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُذِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اور وہ بولے کہ اے وہ شخص جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ بے شکر تم تو دیوانے ہو مَعَاسَ اب غور کیجئے کہ اللہ کے راستے میں مشکلات جب آتی ہیں تو اس کی یہ انتہابی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی حسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو مجنون کہا جا رہا ہے اگر ہمارے لئے مشکل آجائے دین کے داستے میں تو کونسی بڑی بات ہے جب اللہ کے رسول کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تو ہماری کیا حیثیت ہے لَوْمَا تَعْتِينَ بِالْمَلَائِكَةِ اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تم ہمارے پاس فریشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچوں میں سے ہو یہ ہیں جو بہت ذات کے مطالبات وہ بار بار کیا کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ کا تفسرہ ہے مَا نُنَذِلُ مَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ ہم نازل نہیں کرتے فریشتوں کو مگر حق کے ساتھ یعنی بامقصد طور پر وَمَا كَانُوا اِذَا مُنظَرِينَ اور اس سے وہ محلت نہیں دیے جائیں گے برادے فریشتے کسی کھیل تباشتے کے لئے نہیں بھیجے جاتے یہ تو مطالبات کرو بار بار فریشتے بھیجے جائیں گے معاملہ چکا دیا جائے گا اور کوئی محلت نہیں بچے گی تمہارے لئے اس کے پاس اِنَّا نَحْنُنَذَلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم نے اس اَذِّكْر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اس قرآن حکیم کے حفاظت کا نوٹ کیجئے قرآن کو اَذِّكْر کہا گیا ہے اللہ کی یاد اللہ کی ریمیمبرنس اس کا اولین اور اہم ترین ذریعہ اَذْخُد جو شئے ذکر ہے دی ذکر ہے وہ قرآن حکیم ہے ہم نے اس اَذِّكْر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں گدشتہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمائی تھی تورات بھی زبور بھی انجیل بھی وہ انٹیرم پیریٹس کے لیے تھے اسی لئے گدشتہ رسول مخصوص قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے جب انسانیت اس قابل ہو گئی انٹیلیکشنل لیول پر کہ آخری کلام اس کو دے دیا جائے تو اللہ نے آخری کلام عطا فرما دی پہلی دوسری کلاس کے بچے کو دسویں کی کتابیں نہیں پڑھائی جا سکتی دسویں کلاس کے طالب علم کو پی ایش ڈی لیول کے کتابیں نہیں پڑھائی جا سکتی بلکہ وقت پر ہی پڑھائی جاتی ہے تو جب انسان اپنے انٹیلیکشنل لیول پر اور انٹیلیکشنل ایولوشن کی اس سطح پر پہنچ گیا کہ اس قابل ہو گیا کہ آخری کلام اس کو دے دیا جائے تو اللہ نے قرآن بھی عطا فرمایا آخری کلام کے طور پر اور اس کے حفاظت کے ذمہ بھی لیا کیونکہ یہ فور ایور کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالہ تمام انسانیت کے لیے سورة العراف آیت 158 سورہ سبا آیت 28 اور سورة الانبیاء آیت نمبر 107 ان تمام آیات میں اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت آپ کی رحمت تمام انسانیت کے لیے تو قرآن بھی اب عبدالعباد کے لیے ہدایت ناما ہے اس لیے اب کسی نئے رسول کی بھی ضرورت نہیں کسی نئی کتاب کی بھی ضرورت نہیں یہ آیت مبارکہ بھی گویا ختم نبوت کی دلیل ہیں پہلے کتابوں میں تحریف ہو جائے کرتی تھی پہلے رسول کسی مخصوص قوم کے لیے ہوا کرتے تھے تو اللہ دوبارہ رسول بھیج دیا کرتے تھے اب اللہ کے رسول تمام انسانیت کے لیے ہے دین اللہ نے مکمل فرما دیا سورہ المائدہ آیت 13 اليوم اکملت لکم دینکو آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تو کسی نئی ہدایت کی ضرورت بھی نہیں تو اب یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے کہ اب کسی رسول کی آمد کی ضرورت نہیں کوئی کتاب نہیں آئی مزید نوٹ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے چار ذرائع سے قرآن کی حفاظت فرمائی نمبر ایک کتابت کے ذریعے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 43 صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرویجن میں قرآن کو لکھا کرتے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کتابی شکل میں یہ جمابی ہو گیا تھا جس شکل میں آج ہمارے پاس سپرویجن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نمبر دو یہ قرآن پہنچا حفظ کے ذریعے عربوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ حافظہ عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں کسی کا حافظہ تاریخ میں ایسا نہیں رہا نمبر تین یہ قرآن پہنچا عمل کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل فرماتے صحابہ بھی عمل فرماتے عمل کے ذریعے سے ہم تک پہنچے اور نمبر چار یہ کہ درس و تدریز کے ذریعے اللہ کے رسول صحابہ کو سکھاتے تھے صحابہ اپنے شاگردوں اپنے اولادوں کو سکھاتے تھے یوں پوری عمت میں درس و تدریز کے ذریعے سے بھی قرآن ہم تک پہنچا مزید دور فرمائی کہ جہاں اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہیں اللہ تعالی نے اس کے معانی کی ذمہ داری بھی لی سورة القیامہ آیت نیس اللہ تعالی نے فرمایا اس قرآن کا بیان اس کی ایکسپلینیشن بھی ہمارے ذمہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی سورة النحل آیت نمبر فرڈی فور وَأَنذَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ امَانُ الذِّلَ إِلَيْهِمْ اے نبی یہ الذکر یعنی قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے واضح فرما دیں کہ ان کے لئے کیا نازل کیا گیا ہے قرآن کے بہت سے مقامات ہیں اگر سنت رسول ہمارے سامنے نہ ہو تو معانی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو قرآن کے صرف الفاظ ہی کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی بلکہ قرآن کے معانی اور مفہوم کی ذمہ داری بھی اللہ تعالی نے لی ہے جو ہم تک پہنچا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے اِنَّا نَحْنُنَ الذَّلْنَ الذِّكْرَ بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور ہمیں اس کے حفاظت کرنے والے ہیں یہ مشرقین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم لاکھ مخالفت کر لو ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیں گے اور اس کے معانی کی ذمہ داری بھی لیں گے اسی قرآن میں آ رہا ہے کہ مشرقین اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے مخالفین ناکام ہوں گے اللہ تعالی یہ فیصلہ فرما چکا ہے اور اس کے ظہور کا وقت بھی قریب آیا چاہتا ہے تو تمہیں تمام تر مخالفت ناکام ہو جائیں گے وَلَقَدْ عَرْسَلَّا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيْعِ الْأَوَّلِينَ